تلاقِ بائن اگر کسی کو دیا جائے تو عدت وہ کہاں گزارے اس تعلق سے پہلی بات تو یہ ذکر کرنی مناسب ہے کہ تلاقِ بائن سے مراد کیا ہے اگر تلاقِ بائن سے وہ تلاق مراد ہے کہ جس میں ابھی رجوع کی گنجائش ہے یعنی شوہر عدت کے دوران اس سے رجوع کرنا چاہے تو کہہ کر کے زبان سے کہ جو ہوا سو ہوا ہم لوگ اب واپس اپنی پہلی زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور رجوع کر لے زبان سے یا عمل سے اور دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ تلاق کہنے کے بعد اس کی جو عدت ہے تین حید آنا تینوں حید آ جائیں اور اس سے باقی عورت کو مل جائے وہ غصر کر لے تو اسی کے ساتھ ساتھ عدت اس کی پوری ہو جاتی ہے عدت پوری ہو جانے کے بعد وہ طلاق ایک طلاق جو اس نے دیا ہے پہلا طلاق اب اس طلاق نے عورت کو مرد سے کاٹ دیا الگ کر دیا بائن اس کو ابھی تلاقِ بائن تو اگر طلاقِ بائن سے یہ طلاق مراد ہے تو نئے نکاح اور نئے محر کے ساتھ اس عورت سے اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کرنے کی گنجائش ہے اور یہ جو پہلا طلاق یا دوسرا طلاق اس شخص نے اپنی بیوی کو دیا تو طلاق دینے کے ساتھ عورت کی عدد شروع ہو جاتی ہے جو تین حیث تک جاری رہتا ہے یہ عدد تو اپنے شور کے گھر پر گزاریں گے اور اس کا تذکرہ قرآنِ مجید کے سورہ کونسی سورت ہے سورت و طلاق کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا گیا ہے سورت و طلاق آپ پڑھئے تو اس کے اندر آپ کو تفصیل ملے گی فرمائے اللہ رب العالم نے یا ایوہ النبی و اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن و احسن عدد اٹھائیسوں پر آئے و اتقو اللہ ربکو اس کے آگے حکم دیا جا رہا ہے لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرج نہ تو آپ انہیں اپنے گھروں سے نکالیں اور نہ ہی وہ خود سے نکلیں تو آیت کریمہ سے یہ بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ طلاق کی لدر بیوی شوہر کے گھر پر رہتے ہوئے گزارے کی نہ تو شوہر کو اجازت ہے کہ وہ گھر سے باہر کر دے کہ اپنے میں کے جاؤ طلاق ہو گیا نا ہم جاؤ آپ اپنے میں کے نہ تو اسے کہنے کا اختیار ہے اور نہ ہی بیوی کو یہ کہنے کا اختیار ہے کہ آپ نے طلاق دے دیا ہے اب میں چلی اپنے میں کے اور نہ ہی میں کے والوں کو اختیار ہے کہ وہ آئیں اور اپنی بیٹی اور بہن کو لے کر چھتے بنیں کیونکہ کل ہی اس بچی کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا تو اب جہاں طلاق ہو چکی ہے وہاں بچی کو رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے میں اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو لے کر کے میں جا رہا ہوں تو اس عمل کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دیا کس عمل کی اجازت شوہر کے گھر سے نکلنے کی شوہر کے گھر سے از خود نکلنے کی یا کسی بھی شخص کے ذریعے سے نکلنے کی نہ تو وہ خود سے وہاں سے نکل کر کے کہیں جائے اور نہ ہی دوسرے کے کہنے سے اسے نکلنا ہوگا چاہو شوہر ہو وہ کہہ رہا ہے اب اپنے میں کے جاؤ اور یا پھر اس کے والدین یا بھائیوں میں سے کوئی ہو جو اپنے گھر کی طرح آنے کی بات کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں اپنے گھر چلنا ہوگا تو اس کی اجازت نہیں ہے لیکن یہ کس مرحلے میں پہلے اور دوسرے طلاق میں تو طلاق کی عدد اگر عورت نے پہلی طلاق میں یا دوسری طلاق میں پوری کر لیا ہے تو پوری کر لینے کے بعد عورت کو کیا بولیں گے طلاق بائین اسے ہو گیا عدد گزرنے کے بعد عورت پر جو طلاق واقع ہوگی وہ کون سا طلاق ہوگا خلیے طلاق بائین یعنی وہ طلاق جس نے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ الگ کر دیا اس کا ایک معنی اور بھی ہے طلاق بائین کا اور یہ معنی دراصل اس روایت کی اندر دوسری مسلم میں حضرت فاطمہ بنت قیس کے واقعے کے اندر آیا ہوا ہے فاطمہ بنت قیس کے واقعے میں کہ ان کے شوہر نے انہیں دو طلاق پہلے سے دے رکھا تھا اور تیسرا طلاق انہوں نے کسی کے واسطے سے بھیجوائے بی بی کے پاس اور ساتھ ہی ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی انہوں نے بھیجوائے دی تو یہ کام حضرت فاطمہ بنت قیس کے ساتھ ہوا واقعہ لنبا ہے اور اس واقعے کے اندر معاملہ فاطمہ بنت قیس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو آپ نے ان سے سوال کیا کم تلق کی اتنا انہوں نے تلق دیا آپ قلت سلاتن کہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ تین مرتبہ انہوں نے مجھے تلق دیا ہے قال صدق لئی سلکی نمکہ اگر یہ تیسرا تلق ہے تو اب اس کے بعد آپ کے لئے شوہر کی طرف سے نبقہ نہیں ہوگا نبقہ یعنی جو واجبی اخرجات ہیں واجبی اخرجات ہیں چاہے وہ خانے سے مطالق ہوں پہننے سے مطالق ہوں اور دیگر اور جو ضروری چیزیں زندگی گزارنے کے لئے ہیں جیسے پڑھائی کے اخرجات سے مطالق ہوں یہ جیسے اور بہت ساری ضروریات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سکنا بھی نہیں ہوگا یعنی رہائش کا انتظام شوہر کی ذمہ نہیں ہوگا تیسرے طلاق کے بعد نہ نفقہ ہوگا اور نہ ہی سکنا ہوگا نہ یہ اخرجات شوہر کی ذمہ ہوں گے اور نہ ہی رہائش کی ذمہ داری شوہر کی ذمہ ہوں گے یہ شرعی حکم ہے یہ شرعی حکم ہے مسلمان ہندوستان میں رہتے ہوئے کیا اس حکم پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بولی بولی یہ کوئی رکاوٹ ہے کیا ان کے راستے میں وہ اگر اس پر عمل کرنا چاہیں تو کیا رکاوٹ ہے عمل کے راستے میں نہیں ابھی جو situation ہے اپنے ملک کی اس کو سامنے رکھتے بھی کہ اگر نارملی طریقے سے دونوں طرف کے لوگ مسلمان ہیں لڑکی والے بھی لڑکی والے بھی دونوں اللہ اور اس کے رسول کی حکم پر چلنا چاہتے ہیں تو اب اگر وہ آپس میں اس طرح کے معاملات کو معاملہ ہی رہنے دیں جھگڑے فساد کا ذریعہ اسے نہ بنائیں دنیا کمانے کا ذریعہ اور سبب اس کو نہ بنائیں اشتہار کا موضوع اس کو نہ بنائیں اور فورٹ اور جج اور اس طرح کے جو مقامات ہیں ان کا ویزٹ نہ کریں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرتے لئے اگر پہلے اور دوسرے طلاق کے بعد گنجائش جو نفقہ اور سکنہ کی شریعت کی طرف سے شوہر کے اوپر رکھا گیا ہے اس کو قائم رکھیں اس میں جلدوازی نہ کرے بھلانے کی اور نہ ہی گھر والوں کو کیوں لے کر کے چلتے بنیں ہم اس پر عمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی ہمارے اس عمل کے راستے میں رکاؤڈ بن کر کے نہیں کھڑا ہوں ایسے ہی تیسرے طلاق کے بعد ذمہ داریاں سب بچی کے والدین کی یا بچی کے گارجین کی آتی ہے کہ اگر تیسرا طلاق شوہر نے دے دیا ڈائریکٹ آمنے سامنے دے دیا یہ لکھ کر کے کاغذ اور بھیجوا دیا کسی کے ہاتھ سے جیسے کیسے میں ہوا کہ کسی کے ہاتھ سے بھیجوا دیا اور یا پھر بائی ڈاک ریجسٹری کر دیا اور وہ چیز ان کو مل گئی اور اس سے بھی آسان اب ہو گیا ہے اب پوارٹس اپ کر دیں لکھ کر کے لکھیں آپ اپنی ڈائری میں اور دسوت مہار کرنے کے بعد اس کا پوٹو کھینچے ہو ان کے پاس بیج دے ایمیل بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے بہت سارے راستے ابھی نئے نئے آگے ہیں جو مختصر ہیں اور کافی آسان ہیں لوگوں کے لیے کہ اگر وہ خبر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بھی شکل کے اندر یہ خبر آگے پہنچا سکتے ہیں اگر یہ کنفرم پتا چل جائے کہ یہ فلاں ہی کی طرف سے ہے شباہ نہیں ہے تو اطلاق واقع ہو جائے گی اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ یہ فلاں شخصی کی طرف سے تو اطلاق ہو جائے گی لیکن اس کے نام پر کوئی دوسرا شخص یہ سب کام کر رہا ہے جسے آپ کا نام عبداللہ ہے اپنے بیو کو آپ اطلاق دے رہے ہیں تو کوئی شخص عبداللہ بن کر کے اس کی بیو کو طلاق دے رہا ہو اور اسے متعلقہ کار رہا ہے ان کو انجام دینے پر لگا ہوا کیا تب بھی طلاق ہو جائے گی نہیں ہوگی کنفرم کرنا ضروری ہے کہ نئے وسائل کی نئے وسائل کے سہارے سے ہم نے جو یہ معاملہ آگے بڑھایا ہے کلیر کریں گے کہ کیا وسیلے نے اپنا کام پرپیکٹ طور پر کیا ہے یا گڑھ بڑی ہے ایسا ہو سکتا آج کل تو ویڈیو اتنا ساہ بنا دیتے ہیں جو بالکل فیک ویڈیو ہوتی ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اور آپ دیکھ کر کے محسوس کریں گے کہ یہ سب ہو چکا ہے ایسا لوگ کر رہے ہیں ایسا لوگ کر رہے ہیں تو اگر اس طرح کے وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ایک غلط قسم کی بات لوگوں میں عام کر دی گئی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی تو اگر یہ حقیقت ہے کہ اس نے طلاق دے دیا ہے چاہے ہو ڈائریکٹ دے دیا ہو یا کسی چیز کے واسطے سے دیا ہو تو اس کا اعتبار شریعت کرتی ہے اور تیسرا طلاق واقع ہو جانے کے بعد یعنی جب وہ کہے گا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں یہ تیسری طلاق اس کی ہو گئی یا اس میں کاغذ میں لکھ کر کے یا وارسپ پہ لکھ کر کے بھیج دیا کہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں لکھ کر کے ان کے پاس سینڈ کر دے اسی نے کسی اور نہیں کیونکہ موبائل پہ کوئی بھی میسیج کر سکتا ہے کسی اور نہیں دس پر کوئی اور کر سکتا ہے یہ چیز ہے تو اگر اسی نے یہ سب کر کے بھیج دیا ہے تو یہ تیسری طلاق ہو جائے گی تیسری طلاق واقع ہو جائے گی اب تیسری طلاق کی جانکاری جیسے ہی بیوی کو پہنچتی ہے تو اب اسطلاق کے آ جانے کے بعد کچھ احکامات بدل جائیں گی پہلا اخراجات سے متعلق جو ضروریات ہیں وہ کون اٹھائیں گے گرجین اٹھائیں گے بیوی کے گرجین اس کے گھر والے وہ کوئی بھی ہو اور اگر ابھی طلاق کر لیں طلاق کے نمکہ کو تو اس کے گھر والے کیا کریں گے یعنی میں نے آپ کو طلاق دیا یہ ہو جانے کے بعد شوہر کی طرف سے بیوی کو ہو جانے کے بعد عورت کی عدد شروع ہو جاتی ہے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ آئیں اور آ کر کے بیوی کو یعنی اپنی بیٹی کو یا بہن کو لے کر کے اپنے گھر چلے جائیں شوہر کے گھر پر نہ چھوڑ اور اس کا بیان اس روایت کی اندر ہے جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1480 نمبر کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کم طلاق کی آپ کے شوہر نے کتنا طلاق آپ کو دیا قلتو سلانسن میں نے کہا تین قال صدب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے لئیسا لیکن افقہ آپ کو شوہر کی طرف سے اخراجات نہیں ملیں گے یہ سب سے پہلی چیز ہے جو کٹ ہو جائے گی آپ کو آپ کے لئے نفقہ شوہر کی طرف سے نہیں ہوگا اور بعض روایتوں میں ہے کہ سکنا اور نفقہ دونوں نہیں ہوگا نہ تو نفقہ ملے گا اور نہیں رہائش ملے گی دونوں میں سے کوئی چیز آپ کو شوہر کی طرف سے نہیں ملنے گا تو اب جب اخراجات نہیں ہوگی رہائش نہیں ہوگی تو ادت کیسے گزارے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتظام کیا اعتدیف ہی بیتی ابن عامی کی ابن امی مکتوم آپ ادت ابن امی مکتوم جو کہ آپ کے چچیرے بھائی ہیں ان کے گھر پر آپ گزارے گی اور اس کی خاص وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ذکر فرمائی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کے گھر پر عورت جدت کے ایام جو کی تین حیث ہیں وہ تیسرے طلاب کے واقع ہو جانے کے بعد نہیں گزارے گی اور شوہر کی ذمہ داری بھی نہیں ہوگی کیوں بیوی کے اخراجات کو برداشت کرے یہ تھوڑا بڑا جملہ ہے بیوی کے اخراجات کو برداشت کرے اب وہ بیوی نہیں رہی لیکن بیوی کیوں کہہ رہے ہیں سابقاند کی وجہ سے یعنی تھی بیوی اس کے اخراجات کو نہیں برداشت کرے گا لیکن اگر کوٹ میں اس نے دعویٰ کر دیا اس نے ریپورٹ کر دیا اگر تو کوٹ تو اس کو دلائے گی اس کے واجبی اخراجات دلائے گی نہیں اور شوہر کو دینا ہی ہوگا کیوں دیا اپنے تلا تو اس کا بغتان تو ہوگتنا ہوگا اب جو بھی اتفاق ہوگا کوٹ کے اندر وہ شوہر کو دینا ہوگا کوٹ کے فیصلے کی وجہ سے کوٹ کے فیصلے کی وجہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی وجہ سے شوہر کے اوپر کوئی اخراجات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی روشنی میں فیصلے دو ہوگئے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا اور ایک فیصلہ ہمارے کوٹ نے دیا تو اب لوگ جو اپنے مسلم بھائیوں کی بات کرنا ہوں اکثریت ہم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ملک کے کوٹ نے جو فیصلہ دیا ہے یعنی بیوی کی حق میں جو اخراجات ہیں اس فیصلے کو ہم منظور کرتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فیصلہ آئے اس کو ہم بولیے اس فیصلے کو ہم قبول نہیں کرتے کیا انسان قبول بھی کرے گا اور قبول کرنے کے بعد مانے گا بھی اور اپنی زندگی کے اندر اسے دیکھنا بھی چاہے گا لیکن اس کے خلاف چاہے گا اسے نہیں ہوگا وہ سب جھوٹ ہوگا سب جھوٹ ہو جائے گا تو اب کرنا کیا چاہیے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیصلے کو اپنے سر پر اپنے آنکھوں کے پلکوں پر رکھ کر کے سجا لے اسے قبول کر لے اسے مان لے اسی کے مطابق زندگی گزارے گا شوہر سے طلاق دینے کی وجہ سے وہ نان نفقہ اور گھر رہائش کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا وہ اگر کرے گی تو بنیگار ہوگی اور اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ چلنجیں چاہے اس کے والدوں چاہے اس کے بھائیوں وہ سب جتنے لوگ کھڑے ہو کر کے اور اس کو اس کا یہ باطل حق دلانے کی کوشش کریں گے کون سا حق یہ میں نے تیسرے طرح کے بات کہی ہاں کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے تو کورٹ میں فیصلہ دلانے کے لیے جن کے پیر کی جوتیاں کسیں گی جن کے جیو کے پیسے سرکیں گے اور جن کے موہ کی زبان چلے گی اور جو اپنے دل دماغ کو اس کی قوتوں کو سرف کرنے کے لیے یہاں سے وہاں کا دوڑ لگائیں گے یہ سارے کے سارے سب برابر کے دنے گا یہ سارے کے سارے برابر کے دنے گا یہ سب جتنے ہیں گویا کہ یہ مال کو باطل طریقے سے کھانے کا ایک نیا سلسلہ ہے جو لوگوں نے بہت مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے کسی کا مال بغیر کسی وجہ کے ہڑپ کرنا ہے اور وہ شخص قرآن میں اللہ نے کہا یا ایہوالذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بینکم بالباطل باطل طریقے سے مال نہ لو اسے مت کھاؤ منع کیا اللہ رب العالمین تو ہمیں اس سے مکمل طور سے بچنا چاہیے ہندوستان میں کوٹ کے فیصلے کی وجہ سے اگر کوئی شخص مرد ہو یا عورت اسے لینے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے آگ کا انگار لے رہا ہے چاہے لے رہا ہے آگ کا انگار کیسے پتا ہے کیسے پتا ہے آگ کا انگار لے رہا ہے جو بادی کرے کے سے دوسرے کا مالک ہے وہ آپ نے پیٹ میں کی بوت نہیں ہوں نہ رہا میں ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث سنتا ہوں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 2680 ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انکم تختصمون الیہ تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کر کے آتے ہیں اپنے مقدمات تم میرے پاس لے کر کے آتے ہیں وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ پیش کرنے کی صلاحیت موجود یعنی اس کے اندر بات بنانے کا ڈھنگ پائے جاتا ہو تھوڑا بھاری پڑھ رہا ہے اس لئے میں اس کو نہیں کہنا ہوں چرب زبانے میں تو کسی شخص کی اندر اگر ایسی کوئی صلاحیت موجود ہے کہ وہ باطل کو گھما فرا کر کے حق بنا کر کے پیش کرنے پر قادر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا کہا آپ فرماتے ہیں فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا تو اگر کسی دوسرے کا حق میں فلا شخص کو اس کے بیان کی وجہ سے اس کے بتانے کی وجہ سے اگر میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں کون ہے فیصلہ دینے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا أَبْتَعُ لَهُ قِتْ عَاتَم مِّن النَّارُ فَإِنَّمَا أَبْتَعُ لَهُ قِتْ عَاتَم مِّن النَّارُ تو ایسے شخص کے لئے میں جہانم کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں بات وہی ہوئی نا جو ابھی ہم لوگ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کوٹ نے نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا آپ کے فیصلے کے بعد بھی وہ حلال نہیں ہوا کہ ہو گیا حلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ حق آپ کے بھائی کا ہے لیکن آپ کی باتوں کو سن کر کے مجھے ایسا لگا کہ آپ ہی حق پر ہیں سن کر کے میں نے آپ کی باتوں کو سنا تو سن کر کے مجھے لگا کہ حق آپ کے ساتھ ہے اور میں آپ ہی کی حق میں فیصلے دے دیا ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اگر حق بھائی کا ہے آپ کی تیز بیانی یا آپ کے زبان کے اندر کی صلاحیت سے میں متاثر ہو کر کے اور آپ کا حق سمجھ بیٹھا اور فیصلہ آپ کے حق میں ہم نے کر دیا تو وہ آپ کے لئے جائز اور درست نہیں ہوا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی وہ جائز نہیں ہوا بلکہ آپ فرماتے ہیں وعید کے طور پر فإنما آپ تعلو فتحتم من النار تو میں جہانم کا ٹکڑا اسے دے رہا ہوں فلا خودہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے چیز کو ملکل ہاتھ نہ لگے کیا پتا چلا کہ کوٹ کے فیصلے آ جانے کے بعد اگر وہ اپنے مسلمانیت پر قائم اور برقرار ہیں تو انہیں چاہیے کہ شوہر کی طرف سے اس فیصلے کے نتیجے میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ باطل ہے جہنم کا ٹکڑا آئے اس کو ہاتھ نہ لگائے یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ پھلایا خودہ اسے ہاتھ نہ لگائے چھوڑ دے اس اس کو قطعی طور پر نہ لیں اور اگر لیتا ہے تو جہنم کا ٹکڑا وہ مسلسل لے رہا ہے عورت کہتی ہے میں لاچار ہوں میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے میرا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اب کون میرا ہوگا کون مجھ سے رشتہ کرے گا کیا ہوگا کیسی زندگی کٹے گی تو اسی سہارے سے اگر شوہر کی طرح سے کچھ آ رہا ہے تو ایک سہارہ ہمارے لیے بن جائے گا اور اس طرح سے ہماری زندگی آسانی سے کٹ سکتی ہے اس طرح کی باتیں ایموشنلی باتیں کیا بولتے ہیں اس میں تو ایسی باتیں کہہ کر کے ایسی باتیں کہہ کر کے حق کو ناحق بنانا اور ناحق وہ حق بنانے کا معاملہ نہ رکھ جائے ہاں اگر شوہر اپنی طرح سے از خود بغیر کسی کے پریشر کے بغیر کسی کا کی طرح سے یہ کہے کہ بنتا ہے حق آپ کو دینا پڑے گا یہ سب بیچ میں آئے بغیر شوہر نے ایک زندگی گزاری ہے اس عورت کے ساتھ تو اس کے دل میں آتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس کو کچھ چیزیں ایسی دیں جو اس کے لیے آنے والی زندگی کے اندر نفا بخش ہو اور وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایک لمبے عرصے تک وہ دیتا رہتا ہے تو اس میں کوئی عرض نہیں اور دینا بھی چاہیے دینا بھی آپس کے رضا مندی سار دینا بھی چاہیے کئی سے دینا بھی چاہیے ہائے کہیں ایسا کچھ چور کی طرف سے دینا بھی چاہیے دینا بھی چاہیے دینا بھی چاہیے دینا بھی چاہیے چاہیے یعنی جیسے ایک مشہورتن میں نے ایک بات کہی اس کے تعلق سے آپ کو کیا کہنا ہے یہ حسن سلوک ہے بالکل حسن سلوک ہے یعنی ایک شخص اپنی طاقت اور پہنچ بھر ایک انسان کے ساتھ حسن سلوک کا اگر معاملہ کرتا ہے تو یہ بالکل اس کا حق ہے اور اسے حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے میں ایک آیت پڑھنا ہوں حالکہ ایک خاص پسے منظر میں ہے اس کو یہاں نہیں فٹ کرنا ہے لیکن اس کے ذریعے سے ایک چیز ملتی ہے کہ لینے دینے کا کچھ معاملہ ہونا چاہیے آیت نمبر دو سے اٹھالیس میں اللہ رب العالم نے فرمایا سورہ بقرہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَابٌ بِالْمَحَرُوفِ اَقْقَنْ عَلَى الْمُتَقِيمِ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَابٌ بِالْمَحَرُوفِ انسان کی اپنی پہنچ ہے انسان کی اپنی خوشی ہے انسان کے اندر کا اپنا مزاج ہے تو رب کریم مردوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ طلاق یاہتہ جو آپ کی بیوی ہے اسے آپ فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ سامان دے دیں مطاع دے دیں الدنیا کل وہاں مطاع دنیا یہ مکمل مطاع ہی ہے تو دنیا بھی کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس محصر ہو روپے کی شکل میں ہو تو روپے دے دیں سامان کی شکل میں ہو جسے چاول ہے آپ کے پاس گیوں ہیں آپ کی سان ہیں آپ کے پاس وہی محصر ہے دنیا سے آپ کچھ دے دیں یا ایسی کوئی بھی چیز جو ہم دینا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنی طرف سے نام لے کر کے نہیں بتایا آپ والا چیز دیں لیکن یہ بات ضرور کہیں کہ اگر آپ کے اندر تقویٰ ہے رب کریم سے ڈرنے کی صفت پائی جاتی ہے تو اس کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق ہو جانے کے بعد پوچھ دیں اور اسی کا نام حسن شروع ہے اسی کا نام حسن شروع ہے کہ ایک اچھا انسان غیروں کے ساتھ اچھا روئیہ کرتا اچھے معاملات کرتا گفٹ کے لیندین کا معاملہ جاری رکھتا ہے تاکہ انسانیت قائم رہے حسن اخلاف کے سلسلے برقرار رہ سکیں دشمنی ایک درمیانی انداز کی ان کی رہے نہ یہ کی اس قدر ان کے اوپر تاری ہو جائے کہ وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتوں پر آمادہ ہو جائیں اور اس کی طرف چر پڑے اگر ایسا کچھ شوہر کی طرف سے آتا ہے تو کیا وہ جائز اور درست ہوگا بیوی کے خون پے پر اس نے مار دیا کتنا مار دیا ان دونوں کی بیچ میں ہے کہہ رہا ابھی میرے پاس کچھ ایماؤنٹ ہے میں آپ کے فون پے پے ڈال دیتا ہوں انشاءاللہ اس سے قائدہ ہوگا آپ کو جزائے خیر دے اور پچاس دار کا ایماؤنٹ بار دے ہر شخص اپنی اپنی پہنچ کے اتوار سے آپ پندرہ بولیں تو اگر اگر وہ ایک مرتبہ کچھ دینا چاہتا ہے کئی مرتبہ کچھ دینا چاہتا ہے کسی کا کوئی پریشر نہیں ہے کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے کسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے اور شوہر اپنی خوشی سے اپنی متعلقہ بیوی کو کچھ دینا چاہتا ہے رب کریم نے راستہ آپ غیر رشتوں والے لوگوں کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کریں ہمارا رب یہ چاہتا ہے غیر جن کے ساتھ کبھی کوئی رشتہ آپ کا نہیں رہا سوائے انسانیت کے ان کے ساتھ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ حسنِ سلوک کا کچھ معاملہ ہونا چاہیے خیر کا کچھ معاملہ چلنا چاہیے تو اگر ان کے ساتھ آپ کا کچھ معاملہ خیر کا چل سکتا ہے تو یہ تو بہت ایک ارسے تک آپ کے ساتھ وقت گزرا ہے زندگی گزری ہے یہ تو بدرجہ اولہ اس کے زیادہ مستحق ہے تو شریعت کے جو احکام ہیں ان کے اندر بڑی قوت ہے اور بہت دم ہے یہ میرے درست اسی پر تھا اس سے بچنا چاہیے جو باطل ہے اور جو حق ہے اس کو رواج دینا چاہیے پڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لینا چاہیے تاکہ مسلمانیت ان کے اعمال میں دیکھے ان کے کاموں میں دیکھے ان کی زندگی میں دیکھے مردوں کے طرف سے بھی عورتوں کی طرف سے بھی ظلم سے مالی ظلم سے مرد حضرات بھی بچیں اور خواتین کی طرف سے بھی اس طرح کے معاملات نہیں آنی چاہیے اللہ ہم سب کو خیر پر چلنے کی زوہیں منا چاہیے سلام علیہ وآلہ سلام علیہ وآلہ